موسیقی 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 دیش میں کورونا کا قہر جاری ہے پسلے چوبیس گھنٹے میں پچھانویں اجازت سے زیادہ نئے کیسے کورونا مریجوں کا اکڑا چوالیس لاڈ باسٹ ہزار کے پار چلا گیا ہے کورونا سے اب تک پچھتر ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے یوپی میں کورونا نے مچایا کو حرام پسلے چوبیس گھنٹے میں ملے چھائزار پانسو اڈزٹ نئے کیس سنکرمیتوں کی سنکھیاں گو لاکھ پچھاسی ہزار اکتالیس ہوگی اترا کھڑ میں کورونا کا قہر جاری پسلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار ایک سو سترہ نئے کیس کورونا مریجوں کا اکڑا ستائیس ہزار کے پار کورونا سے اب تک تین سو بہتر لوگوں کی موت موت کے منتلی جوگی آج اتھنات گوویند بھلپ پنٹ کی جوہنٹی پر کریں گے ملے آرپن لوگ بھول میں ستیت گوویند بھلپ کی پرتیمہ پر مالے آرپن کر دیں گے شدہ نئے یوپی کے تین شہروں میں ائرپورٹ کے ڈیولپمنٹ کو لے کر کیا سپیس کانفرنس کے انتیے منتری حدیب سنگھ پوری پردیش کے تین شہروں ایوڈھا چترکوٹو سون بھدر میں ائرپورٹ کو لے کر پکے منتری سے چرچہ کریں مجھے پی گراسی اتھیکشو جیفی نڈڈہ شام کو چھے بجے یوپی کے نو نیوکت پتہ دی کاریوں اور سنگٹر منتریوں کے ساتھ بیٹھک کریں گے بیٹھک میں سنگٹنا آتمک وشیوں کے ساتھ مارتی وائسینہ جو امبالہ وائسینی کا ڈے پر ویدھیبت روپ سے رافیل ویمانوں کو اپنے بیڑے میں شامل کرے گی یہ ویمان وائسینہ کی سترمیں سکوائیڈرن گولڈن ایرو کا حصہ ہوں گے پانچ رافیل ویمانوں کا پہلا جتہ ستائی جولائی کو امبالہ پہنچا تھا رکشہ مطری راسینہ سنگھ اور فرانس کی رکشہ مطری فلورنس پارلی اس افسر پر آجید کارکر میں مکہ تیتی ہوں گے رافیل ویمان ہوائی کرتب دکھائیں گے جن میں تیجے سویمان کے ساتھ سارنگ ایرو بیٹک ٹیم بھی شامل ہوگی اس کے بعد میں رافیل ویمان کو پارنفرک طریقے سے وارٹر کینن کی سلامی دی جائے گی کنگنا کے آفیس میں بی ایم سی کی توڑ پوڑ کے خلاف دائر کنگنا کی یاچیکہ پر آج پر سے سنوائی ہوگی اس یاچیکہ پر ہائی کوٹ نے بدھوار کو بھی سنوائی کی تھی جس میں ہائی کوٹ نے کنگنا کے آفیس میں بی ایم سی کے عوید دنوان کو توڑنے کی پرکریا پر روک لگا دی ڈرگز ماملے میں اپنیتری ریا شاووک سمیت چھے آروپیوں کی زمانتے آجیکہ پر آج سنوائی ڈی پی ایس کے وشش کوٹ کرے گی سنوائی ریا نے آجیکہ میں کہا کہ وہ ہمیشہ ہی جانچ میں سیو کرتی ہیں اور ضرورت پڑھنے پر جانچ ایجنسے کے سامنے حاضر ہوتی رہنگی ریا چکروتی کو بھائی کھلا جیل میں رکھا گیا ڈرگز کے معاملے میں ریا چکروتی کو گرفتار کر چودہ دن کے نائے کراست میں بھیجا گیا ہے انہیں جیل میں گراؤنڈ فلور پر الگ سیل میں رکھا گیا ریا کو جس سیل میں رکھا گیا وہ ساوانی بیرک کے پاس ہے شینہ بوراہ تیاکان معاملے میں آروپی اندرانی مخرجی بھی اسی جیل میں ہیں ریا کا سیل اندرانی مخرجی کی پاس نہیں ہے ریا چکروتی کو سامانی بیرک میں بھیجا گیا لیکن سرکشہ کارنوں کے چلتے شام کو الگ سیل میں بھیج دیا گیا کانگریس نے لوگ سوہ سانسدہ دھیر انجون چودری کو پشم بنگال کانگریس سمیتی کا پرمکھ نیوک کیا ہے پشم بنگال میں کانگریس پردیش ادرکش کا پت اس لیے ڈیڑھ مہینے سے خالی پڑا تھا دھیر پہلے بھی اس پت پر رہ چکے ہیں کانگریس محاصل چیو کسی وینو گوپال کے اور سے جاری پتر میں کھا گیا کہ کانگریس کی ادرکش ہے سونیا گاندھی نے ادھیر انجون چودری کو تدکال پر بھاو سے پشم بنگال کانگریس سمیتی کا پردیش ادرکش نکھ گیا تشینگر میں پنچائت کا تگلہ کی فروان پریمی اور پریمی کا کامو کالا کر جوتوں کی مالہ پینا کر گاؤں میں گھمایا پولس نے بارہ لوگوں کو کیا گرفتار کانپور میں سکول فیس مافی کے لیے بھوک ہرتال پر ابھیباوک ویدھائی سریندری میتھانی کی گاڑی روک کر پڑھا گیا مانگ پترے ایم ایل اے نے دیا دی ایم کے سامنے مدہ اٹھانے کا اشراسہ لوگ جن شکتی پارٹی اتھا پردیش کی بدان سوا چناؤ دو جار بائیس کے لیے تیاری کر رہے گئے لوگ سوا لوگ جن شکتی پارٹی کے ادھیکش پردیش ادھیکش مانی شنکر پانڈے نے لکنو میں پریس کانفرینس کرکا کہ پنچائت چناؤ کے لیے پارٹی تیار ہے جن پرد وار سدس سیتا ہو رہی ہے جو لوگ پنچائت کے سدس سے چناؤ لڑیں گے پانچ لاکھ سدس سے پردیش بر میں دسمبر تک بنانے کا لکش نے کھا گیا منی شنکر نے کہا کہ کے اندر میں بی جے پی سے گڑھ وردہ نے کسی راجے میں گڑھ وردہ نہیں ہے وہیں انہوں نے کورونا کال میں ہو رہے ہیں سرکار کے پریاسوں کی سراحنا کی رازی آباد میں لونے کے بی جے پی ویدھائیگ نندکیش اور گرجر کو ایک بار پھر سے جان سے مارنے کی دھمکی ملئے ویدھائیگ نندکیش اور گرجر کے پتنے دھی نے لونی تھانے میں اگیاد کولر کے خلاب مقدمہ درست کیا گیانپور سے بہاولی ویدھائیگ ویجے مشرہ کے خلاب مقدمہ درست کروانے والے پندہ ویناش مشرہ نے ویدھائیگ پر خود پر حملہ کرانے کی آروف کھائے ہیں ویدھائیگ چھوٹ تھانے میں کچھ دن پہلے پندر لاکھ کی رنگداری مانگنے اور جان سے ماروانے کی دھمکی دینے کی آروف کھائے گئے تھے ویدھائیگ ویجے مشرہ پر حملہ کرانے کی آروف کھائے ہیں کھٹرا کوتوالک شیطر کے بھروانہ چورائے پر رشتیدار کی کار پر دم پر چڑ گیا گاریز سے کود کا رشتیدار نے اپنی جان بچائی گھٹنا کے وقت اونیش مشرہ بھی پیچھے دوسری کار میں تھے پندہ اونیش مشرہ نے ویدھائیگ پر حملے کار روک لگایا گونڈا جلے میں کیابنیٹ منتری رمانپتی شاسری کے پیاروں سے بیٹھے پانچ سیتمبر کو موبائل سے میسیز اور فون کا ریکروں روپے کے رنگداری مانگنے والے سے دو آروفی کو گونڈا پولیس نے گرفتار کیا مدائیوں میں آروفی کو پکڑنے گئی پولیس کے ساتھ کھینستان کا ویڈیو بارل ہو رہا ہے جس میں پہلے آروفی خود کو گھائل کر رہا ہے پھر پولیس کے پکڑ سے فرار ہو جاتا ہے یہ ماملہ شہر کی جارندری سرائق کا ہے گورکور میں دبنگوں کو خانون کا کوئی خوف نہیں ہے یوہ کو دبنگوں نے بری طرح سے پیٹا سوشل میڈیا پر ماملے کا ویڈیو وائلڈ ہوا ہے اس ماملے کی جانچ پولیس کا رہی ہے گورکور میں لعوزیہاد کا ایک اور ماملہ سامنے آیا تو ہڑکا مچ گیا ماملہ ہاراز پرتان علاقے کے تلسہری گام کا ہے جہاں پر رہنے والی ایک نابالک کے شوری کو پڑوس میں رہنے والا مسلم یوہک بہلا فوسلا کے بھگا لے گیا یاروپ ہے کہ یوہک کا پریوار جادو دونا جھارپوں کرتا ہے پر جنہوں نے ماملے کی شکایت پولیس سے کیا پولیس نے دونوں کو رنیا سے برامت کیا ماملے میں کئی ہندو وادی سنگٹن بھی سکری ہیں غازی آباد میں ایک طرف پیار میں اندھے یوہک نے شادی شدہ مہیلہ کی ہتوڑے سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی یہ ماملہ لونی وارڈر علاقے کا آروپی یوگیش کو گرفتار کیا گیا چانستی کے نوو آباد تھانا پولیس نے پانچ شاتر بدماشوں کو پکڑنے میں خانیابی حاصل کی جبکہ کئی بدماش بھاگنے میں خانیاب ہوگئے پکڑے گئے بدماش شاتر موبائل چورو لوٹے رہے ہیں ان کے پاس سے چوری اور لوٹ کے آدھا درجہ موبائل برامت کیے گئے ہیں کازگنز کے کٹری میں اگیاد ویکٹی کا شاہ ملنے سے شیطر میں سنسنی کھال گئی پولیس نے شاہ کو قبضے میں لے کر معاملے کی جانچ شروع کر دی امری تک ویکٹی کی پہچان نہیں ہو پائی بلرامپور میں جس کسان کی موت ہو گئی ہے وہ بھی کسان سمباد ندھی اوزنا کا لاب لے رہے ہیں یہ آنکڑا ایک یا دو کسانوں کا نہیں بلکہ سات سو چالیس کسانوں کا معاملہ کھلنے کے بعد اب پرشی اپنے دیشک معاملے میں کسانوں کی یہی گلتی بتا کر کے اپنا پلہ جھاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پرشی اپنے دیشک پر بھاگر سنگھ امری تک کسانوں کے خاتے میں گئے روپیوں کی ریکاوری کے لیے کوئی کاروائی تک شروع نہیں کی کانپور میں کورونا سنکرمن کی چلتے لگاتار موت ہو رہی ہے پیتے دنوں بھی کانپور کے بریشتہ دیوکتہ اور پور مہمتری لائرز ایسوشی ایسن فردیب کمار کی کورونا سے موت ہو گئی تھی ان کا علاج کیا جا رہا تھا جن کے سواس سے بھاگ کلاپروائی کی چلتے موت ہوئی مردیو کے بعد کانپور کے لائرز ایسوشی ایسوشی ایسن ادھے وقت آؤں کا پرشی ایسن کو لے کر گسہ پوٹ پڑا وے ایک لیکٹریٹ پہنچ کر انہوں نے پرانگن کا گھراو کیا گیاپن دیکھ کر مانگ کی کہ پرشی ایسن اوچھی تک وابستہ کرے جیسے کسی کی بھی موت نہ ہو ان کا علاج کیا جا رہا تھا جن کے سواس سے بھاگ کلاپروائی کی چلتے موت ہوئی دس نومر کو راشتر رشید تتوپنتی ٹیکڑی کے شتابدی پروپس ہماپن ودرہت کارکرم یوزنہ کی رنیتی شم منتری سنیل بھرالہ نے کانپور پہنچ کر شمیکوں سے ملاخات کی اور اس دوران منتری نے بتایا کہ ایک سال میں شمی بھاگ کیوٹ سے جو بھی یوزنہ چلائی جا رہی ہے ان پر لکھے گئے اس مارکہ کبھی موچن ہوگا لکھنوں میں چودہ ستمبر کو شمی بھاگ کی اہم بھوڑ بیٹھک سمپن ہوگی جس میں کار کھانوں کولیس ہوتیل نرسنگ ہوم دکانوں وانی جیت کروں میں کام کرنے والے کروڑوں شمیکوں کو لابانویت کرنے کے لیے بیاس لگاتار کیا جا رہا ہے سیتابور میں راستی پکشی مور کو ایک مہلا نے اپنے گھر میں کار کر آگ میں بھون دیا سوچنا پر موقع پر پہنچی وانی بھاگ کی تیم اور پولیس مہلا اور اس کی بیٹھی پر ون سنکشن ادھینیم کے تحت گھنڈا میں گھرامینوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے گھرامینوں کی تین طرف سے ریلوے لائن اور ایک طرف ریلوے یارڈ ہونے کی وجہ سے بیماری پرساو پیڈتا بچوں کو سکول جانے کے لیے ریلوے لائن کو پار کر کے جانا پڑتا ہے جہاں پر کوئی سڑک ہے نہ ہی کوئی وکاس کا کام دکھتا ہے کوشامی جلے میں جلہ پرشاستہ نے بھو مافیا اور گینگسٹر وسیم احمد پر شکنجا کسنا شروع کر دیا ماہ عروف ہے کہ دوکھا دری کر کے وسیم احمد نے کروڑوں روپے کی سمپتی ارجید کی تھی ابھی ان سمپتیوں کو جلہ پرشاستہ نے سیز کرنے کی کاروائی شروع کر دیا بیرائچ میں بنباہ کے ٹیم کو ملی سفلتا درلہ پرشاستہ کی چڑیا برامت کی گئی لکھنپور کھری کے گنگوٹری نگر علاقے میں سکس ریکٹ کا پتہ فاش کیا گیا لکھنپور کھری کے تھانے فور بہر میں شرینگر گاؤں میں رہنے والے امپرکاش کے گولی مارکہ ہتیا کر دی گئی پورے معاملے میں ملتے کے بہنوئے نے گاؤں کے کئی دبنگوں پر ہتیا کیا روپ لگائیں معاملے میں چار ابھیقتوں کو نام جک کیا گیا آزمگر کے بردہت آنے علاقے کے بندوہ مہادے و مندر کے پاس بیسو ندی میں اگیا تیوٹی کا شاہ ملنے سے سنسنی کھال گئی سوچنا باغر موقع پر پہنچی پلس نے شوکو ندیس سے بہار نکالا جالون میں بھائی بہن کو سامپ کے کاتنے سے موت ہو گئی دونوں کو سامپ کے کاتنے کے بعد اسپتال لے جا گیا جہاں پر راستے میں ہی دونوں نے دم توڑ دیا کانتو دی آدمی نامالک چھاترہ کا اس کے گھر کے کمرے میں ہی سندگت پرستیتیوں میں پانسی کے فندے پر لٹکا ہوا شاہ ملا وہیں اس گھٹنا کے بعد پریجنوں میں کوہرہ بچا ہوایا پلس ماملے کی جانچ کرے پرند شہر میں بدباشوں نے بی جے پی نیتا کے گھر میں گھس کر اور تمہنچے کے بھال پر لٹ پار کر فرار ہو گئے حالانکہ بھاگتے سمیں ایک بدباش کو لوگوں نے پکڑ لیا پلس کے حوالے کیا میرٹ میں نیجی اسپتال کی سمیدن ہینتہ سامنے آئی ہے وہاں سے ڈیلیوری کروائی گئی اور ایسے ہی دوران نوزاد کی موت ہو گئی نوزاد کا شو لے کر کے پریجن کامیشنری پہنچے لیساری گیٹ کے جوہر اسپتال پر عارب لگائے ہیں نوزاد کی موت کے عارب لگائے گیا تیس ہزار روپے جمع کرنے کے باوجود بھی بچے کی موت ہوئی ہے اسپتال نے بیس ہزار روپے اور مانگے ہیں نوزاد کی ماں کو اسی کے چلتے ڈساز نے کیا گیا سی ایم او ڈکٹر آزکیمان نے معاملے پر جانچ بٹھائی باوشامی جلے میں جلہ پرشاہ سے نے بھو مافیا اور گینگسٹر وسیم احمد پر شکنجہ کسنا شروع کر دیا آر اوپے کی دھوکہ دری کر کے وسیم احمد نے کروڑوں روپے کی سمپتی ارجیت کی جلہ پرشاہ سے نے جلہ مخیالے کے پاتا گاؤں ستیت بے شکیم تھی بھومی سمیتہ نے بھومی کو سیز کر تحصیل پرشاہ سے نے اپنا بور لگا دیا اس کے ساتھ جلہ پرشاہ سے نے وسیم کا مورت گنج اسکت مکان بھی سیز کیا لیکن پر خیری میں تعلہ میں مگرمت چھو دکھنے سے اڑکم مچ گیا مگرمت سے لوگوں میں دہشت کا ماؤل ہے سوچنا پر گاؤں میں بنیبھا کے ٹیم پہنچی آگرہ میں کیمیکل فاکٹر میں لگی ویشنا کے معاملے میں دی ایم نے سینک روپ سے ایک ٹیم کا گٹن کیا ہے ایڈی اے مستر کتھکاری کے نیتیت میں جانچ ہوگی سینک تھی ٹیم اگنی کان کے گارن اور ایم ایم ایس کاؤں کی جانچ کری آزمگرٹ جلے کے ایک اپتان تھانا علاقے کی چیپتہ گاہ میں پریم پرسنگ کے چلتے ایک ہیوک کی لاتھی ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا پولیس نے پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا ملتک ہیوک کے پیتا نے بتایا کہ بیواد ہونے کے بعد پولیس نے سمجھوتا کرا دیا تھا اسی بات کی رنجش کو لے کر ہیوک کی نے ہیوک کو فون کر بلایا تھا جہاں پر اس کے پریوار کے لوگوں نے اسی لاتھی ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر موت کے کھاٹ اتار دیا ستھارت نگر جلے کے گجراتی میلہ نے اگیتی سبجی کی کھیتی لوگ ڈاؤن کی سمجھ کر کے پریوار کا آرثیق سنکٹ دور کیا ہے وہیں آپدا کو افسر میں بھی بدلا کورنا سنکرمن کال میں انتالیس سال کے گجراتی دیوی نے خود کی محنت سے چنوٹی کو افسر میں بدلنے کا کام کیا کوویڈ نائنٹین میں بھی بہتر جیون یاپن کرنے کی رہا آسان تھی کانپو دیات میں تیز رفتار ٹرک نے بائک میں ٹھکر مادی بائک پر سوار پتی پتنی اور بچے کو کچھلا بچے اور ماں کی موت تھو گئے یہ موقع پر ہی پتی گمبی روپ سے خائل ہوا ہے ہمیرپور میں آگنبادی کارکرتاؤں سے عوید وسولی کا ایک ویڈیو وارل ہوا ہے سی ڈی پیو اوما راجپوت کا رشت لیتی ہوئے ویڈیو وارل ہونا چرچاؤں میں جنپت کے راچ بلوگ کی سی ڈی پیو ہے اوما راجپوت جن پر اب لوگ کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں کانپو میں چھرچاد کرنے پر محلاؤں نے شہدے کو پیٹا پیٹائے کا ویڈیو بھی تیجی سے وارل ہو رہا ہے پٹنے والا کیوہ خود کو بی جے پی کا کارکرتا بتا رہا ہے کانپو دیاد میں سندگت پریسیتیوں میں گھر میں آگ لگ گئی گھر میں رکھی نکدی سمیت اناج جل کر راکھ ہوا ہے سوچنا پر پہنچی دمکل کی ٹیم نے اس آگ پر خواب اپایا دیروزگارے کے ویروت میں حریش شاوت نے آوان کرتے ہوئے کہا ستمبر کو شام ساڑھے ساتھ بجے اپنے گھر کے باہر نکلیں آنگن میں کھڑیوں کا شنگ گھنٹی وجہ کر ویروت کریں بارہ ستمبر کو حریش شاوت اپنے آواز پر اپواست کریں گے اپواست کے ساتھ اپنی ایک جوٹتا لوگ ظاہر کریں تریویندر منتری منڈل میں جلد وستار ہوگا کابنیٹ میں جلد بھری جانگے منتری پت منتری منڈل میں خالی کئی بڑے پت پڑے ہوئے ہیں مسوری کانگریس کے پردیش اپاد دیکش جوٹ سنگھ بیشت نے سی ایم تریویندر سنگھ راوت پر حملہ بولا انہوں نے پریس کانفرنس کی اور تریویندر سرکار پر کورونا سے سنکرمن سے نیپٹنے اور پروے پروازیوں کو روزگار کی ماملوں میں وفل بتایا کانگریس نیتا نکال کی مکہ منتری سو روزگار یا اسنا پوری طریقے سے وفل ہو گئی ہے جس کے وجہ سے پروازی کافی مایو سے نیتکتا کہ ادھار پر مکہ منتری کو اپنے پرد سے استیفات دے دینا چاہتے